نئے سال میں لگتا تیسرے دن ڈلی انسی آر کی ہوا بہت خطرناک اسطر پر پہنچ گئی پردوشن کا اسطر اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ شکروار کو ڈلی انسی آر کے کئی علاقوں میں ائر کالٹی انڈیکس ساڑھے چار سو کے قریب رہا جبکہ ڈلی کے مطرہ روڈ پر پی ایم ٹو پائنٹ فائف کا اسطر پانسو کے پار پہنچ گیا ڈلی انسی آر والے سال 2019 سے سال 2020 میں پرویش تو کر گئے ہیں لیکن وائیو پردوشن سے راحت ملتی نہیں دکھائی دے رہی ہے اس بات کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شکروار کو ڈلی انسی آر کے علاقوں میں ایک یو آئی چار سو پجاس کے پار رہا وہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بڑھتے پردوشن کی وجہ سے انہیں کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہاں پولیشن سر بڑھ گیا ہے پہلے تو یہاں پہ کم سموک تھا بڑھ گیا ہے جیسے پولیشن آیا ہے اور تھوڑا پرویشن ہوتی ہے دیکھتے ہیں نہیں ویزیبیلیٹی کم ہے اور نورمل لائف جینے میں یسے میں تو روز صبح آتا ہوں یہاں پہ تو ایسی ہے کیا کر سکتا ہے ہاں سر بہت جیدہ پرویشن ہوتی ہے یہاں سر بہت جیدہ پرویشن ہوتی ہے یہیسے سانس لینے میں پرویشن ہوتی ہے لوگوں کو جنہیں آستما وغیرہ انہیں زیادہ پرویشن ہوتی جہاں سفر کرتے ہیں اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ایکیو آئے بھی 370 زیاد چکا ہے اس سے نیچے تو جائیں نہیں رہا روزانہ بھی ویزیبیلیٹی زیرو اور ایسی کینسی پیچھے بھی سارا بلکل ویزیبیلیٹی کم ہو چکی ہے سموگ سموگ ہے ہر جگہ اور دکھت ہوتی ہے بہت زیادہ آنکھوں میں جلن مچنا کبھی کبھار اور برانکایٹس آستما وغیرہ تو بہت مشکل ہے شکروبار کو سب سے زیادہ پرویشن دلی کے مطورہ روڈ علاقے میں رہا جہاں پی ایم 2.5 کستر 540 اور پی ایم 10 کستر 499 تک پہنچ گیا اس کے علاوہ دلی کے چاننی چوک علاقے میں پی ایم 2.5 کستر 429 اور پی ایم 10 کستر 460 رہا وہیں دلی ایئرپورٹ پر پی ایم 2.5 کستر 429 اور پی ایم 10 کستر 377 پہنچ گیا لوڈی روڈ علاقے کی بات کریں تو یہاں سبح پی ایم 2.5 کستر 407 اور پی ایم 10 کستر 342 رہا جبکہ نویڈا میں شکروبار سبح پی ایم 2.5 کستر 429 اور پی ایم 10 کستر 379 تھا وہیں سسٹیم آف ایئر کوالیٹی اینڈ ویدھر فورکاسٹنگ اور پی اینڈ ویدھر فورکاسٹنگ یعنی سفر انڈیا کے مطابق شانیوار کو بھی دلی انسی آر میں ایئر کوالیٹی انڈیکس 400 کے پار بنا رہ سکتا ہے بیورو رپورٹ گو نیوز